ہیلو ایوری وان ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی انسٹنٹ سیوائی کی ریسپی جس کو بنانا بہت ایزی ہے یہ بینہ کھوئے کی اور بینہ چاشنی کی یہ سیوائی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے چلی اس کو میرے میتھر سے بنائیے گا تو آپ کو بہت ایزی لگے گی چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے پین لیں گے پین کو ہیٹ کر لیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون دیسی گھی ہیٹ کریں گے یہ کچھ ڈائ کشمیش ہے اور یہ بھونی ہوئی ناریل ہے جس کو میں نے کھالی روست کر لیا تھا یہ بھونی ہوئی ناریل ہے آپ نے کونٹیٹی کے حساب سے ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہو وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو چھوارہ پسند ہو تو آپ وہ بھی باری کٹ کر کے ایٹ کر سکتے ہیں پہلے میں نے بادام کاجو اور چیرونجی کو دیسی گھی سے اچھے سے فرائی کر لیں گے لو فلیم پہ اس طریقے سے فرائی کرنے کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے کشمیش کو بعد میں فرائی کریں گے اگر آپ اس کو فرائی کریں گے تو وہ جلدی پھول جاتی ہے اور بہت ہی جلدی کالی پڑ جاتی ہے تو میں نے اس کے بعد ایک کٹوری تال مکھانے تھے اس کو فرائی کر لیے ہیں فرائی کرنے سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے دھیان رہے اس کو زیادہ ڈارک ڈراؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا شیلو فرائی کرنا ہے اس کو بھی ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے لاسٹ میں جو بھونیو ہی ناریل تھی اور کشمیش تھی اس کو بھی ایک منٹ کے لیے اس طریقے سے اسٹیر کر لیں گے اور اس کو بھی ایک پلیٹ میں جس میں ڈرائی فروٹس رکھا ہے اس میں ٹرانسفر کر دیں گے یہ سارے ڈرائی فروٹس روست ہو گئے ہیں پھر وہی سیم پین میں دو سے تین ٹیبل سپون پھر دیسی گھی ایٹ کریں گے دیسی گھی ایٹ کرنے کے بعد یہ ایک کپ سیوائی ہے اس کو ایٹ کیا ہے دو سو پچاس گرام لگ بھا کے سیوائی ہے اس کو ایٹ کیا ہے یہ بلکل باریک والی سیوائی ہے اور جس کو میں نے بہت ہی باریک توڑ لیا ہے اور اس کو خوب اچھے سے روست کر لیں گے یہ دیکھے روست ہو گئے یہ دھیان رہے سیوائی جلینا پھر ایک ویسل لیں گے ویسل کو ہیٹ کر لیں گے ہیٹ کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ایٹ کریں گے اور اس میں دو ہری لائچی اور دو لانگ ایٹ کریں گے اور اس کو کریکل ہونے دیں گے کریکل ہونے کے بعد اس میں آپ دودھ ایٹ کریں گے دودھ میں نے لگ بھاک 500 ایمل لیا ہے یہ آدھا لیٹر دودھ ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایک بوائل آنے دیں گے جب اس میں ایک اچھا سا بوائل آ جائے گا تب اس میں اورنجھ فوڈ کلر ایٹ کریں گے یہ اورنجھ فوڈ کلر اپشنل ہے آپ چاہیں تو ایٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایٹ کرنے سے سیونی کا کلر تھوڑا زیادہ اچھا آتا ہے تو دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور فلیور فول لگتی ہے اور اس کے بعد میں نے بینا ماوا کی بنائی ہے میں نے کھویا بلکل نہیں آئٹ کیا اس میں آدھا لیمن سکویز کر کے آئٹ کیا ہے اس سے جو ہوتا ہے دودھ جلدی پھڑ جاتا ہے اور وہ کھویا کے فارم میں ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کھویا نہ ہو تو آپ انسٹنٹ گھر میں اس طریقے سے سیونی بنائیے تو بہت ہی بہترین بنتی ہے دیکھنے دودھ پھڑ گیا ہے اس میں ہلکی ہلکی فتکی اس طریقے سے آگئی ہے بس اب اس کے بعد اس میں سیونی آئٹ کر دیں گے جو روست کیوں ہی تھی روست کیوں ہی سیونی آئٹ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اسٹر کر لیں گے اسٹر کرنے کے بعد اس میں شوگر آئٹ کریں گے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آئٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹو ففٹی گرام لی ہے سیونی تو اس میں میں نے لگ بھک ون ففٹی گرام چینی آئٹ کی ہے یہ ایک کپ چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں مجھے میٹھا کم پسند ہے تو میں نے 150 گرام اگر ایٹ کی ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ سیوہیں اور چینی جو ہے لگ بگ برابر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جتنے بھی روزٹ کیے ورے ڈرائی فروٹس تھے دیسی گھی میں اس کو سارے ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور پھر اس کو سیوہیں کے ساتھ اسٹر کر دیں گے سیوہیں میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے بس اگر آپ نے سیوہیں کی کونٹیٹی جتنی لی ہے اور چینی جو ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ لی جاتی ہے اگر آپ کو جس طریقے کی سیوہیں بنانی ہو کہ مامی سیوہیں میں زیادہ چینی لگتی ہے یہ سیمپل سیوہیں ہے بس یہ سارے ڈرائی فروٹس ایٹ کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ کے لیے سیمر کے لیے رکھ دیں گے لو فلم پہ اور سیمر کے بعد اس کو ایک بار چیک کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے گل گئی ہے پوری طریقے سے یہ بلکل باریک سیوہیں تھی تو یہ بہت جلدی کل جاتی ہے اس کو اس طریقے سے چلا دیں گے ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈراؤپ کے اوڑا ایسنس ایٹ کیا تھا وہ آپ ایٹ کریے گا تو اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے چلا دیں گے بس اس طریقے سے اسٹڈ کرنے کے بعد اوپر سے آپ تھوڑے سے گارنش کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس سے اس طریقے سے میں نے ڈرائی فروٹس تھوڑے بچا لیے تھے اور اس کو گارنش کر دیا ہے ڈرائی فروٹس سے اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور لگ بھگ دس نٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں کتنی جھٹ پڑ اور انسٹینٹ سیوہیں بل کر کے تیار ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی سیوہیں ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا فیڈ بینک اسے ضرور شیئر کریے گا ریسپی آپ کو بھی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ کریے گا چلیے ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیر گوڑ بائی اللہ حافظ